السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم عزیزوں اور دوستوں امید کرتا ہوں کہ آپ سبی حضرات بخیر و آفیت ہوں گے اللہ رب العزت سب کے ساتھ خیر و آفیت کا معاملہ فرمائے سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے محترم دوستوں تلاق کے تعلق سے ایک مسئلہ آج ہم انشاءاللہ سمجھنے کی کوشش کریں گے وہ مسئلہ یہ ہے کہ بعض لوگوں کو نین میں بڑھ بڑھانی کے عادت ہوتی ہیں بعض لوگ گہری نین سونے کے بعد بھی بڑھ بڑھاتے ہیں اور باتیں کرتے ہیں اور انہیں معلوم نہیں ہوتا کہ وہ اپنے زبان سے کیا بول رہے ہیں کس کو اچھا بول رہے ہیں کسی کو برا بول رہے ہیں تو کبھی ایسا ہوتا ہے اسے واقعات بھی پیش آتے ہیں کہ ایسا جو شخص ہوتا ہے جسے نین میں بڑھ بڑھانی کے عادت ہوتی ہیں وہ کبھی سوتا ہیں اور نیند ہی کے حالت میں اگر کبھی ایسا ہوا ہوں کہ جاگنے کے حالت میں اپنی بیوی سے جھگڑا ہو گیا اور وہ اپنی بیوی کو طلاق دینے کے بارے میں سوچ رہا تھا لیکن ابھی تک اس نے طلاق دی نہیں ہے اور اسی حالت میں وہ سو گیا تو نیند میں سونی کے حالت میں جب اسے گہری نیند لگ گئی اس نے اپنی زبان سے طلاق کے الفاظ کہہ دیئے اور اسے سمجھ میں نہیں آیا قریب میں کوئی شخص سے بیٹا ہوا تھا اس نے وہ الفاظ سن لیے یا اشارے کے ذریعے سے اس نے طلاق نیند کے حالت میں دی دی تو کیا اس طرح نیند میں سوتے میں اگر کوئی اپنی بیوی کو طلاق دیتا ہے تو اس کی طلاق واقع ہوں گی یا نہیں تو یہ مسئلہ ہے اس مسئلے کو ہمیں سمجھنا ہے میرے عزیزوں اور دوستو اس مسئلے کو سمجھنے سے پہلے آپ ایک حدیث کو سمجھ لیجئے حدیث شریف میں آتا ہے اس حدیث شریف کا مطلب یہ ہے کہ تین لوگ شریعت میں گیر مکلف ہیں ان سے قلم اٹھا لیا گیا ہے یعنی یہ گیر مکلف ہیں وہ کون کون ہیں نمبر ایک سونے والا شخص آدمی جب سوتا ہے تو وہ گیر مکلف بن جاتا ہے نیند کے حالت میں وہ کیا کر رہا ہے اسے خود پتا نہیں ہوتا وہ ارادے کے ساتھ کوئی عمل نہیں کر سکتا نیند کے حالت میں اس لئے اللہ رب العزت کا لطف و کرم ہے کہ اللہ رب العزت نے نائم یعنی سونے والے شخص سے قلم اٹھا لیا اور اسے مکلف نہیں رکھا اسے گیر مکلف قرار دیا اسی طرح بچہ ہیں ناوالک بچہ ہیں تو وہ بھی گیر مکلف ہیں اسی طرح مجنون ہیں پاگل شخص ہیں تو وہ بھی گیر مکلف ہیں یہاں تک کہ بچہ بالک ہو جائے اور پاگل شخص اقل مند ہو جائے یعنی اس کا جنون اور پاگلپن ختم ہو جائے یہ تین لوگ ہیں جو شریعت میں جنہیں گیر مکلف قرار دیا گیا ہے اور جن سے قلم اٹھا لیا گیا ہے اب آپ اس حدیث کو سمجھنے کے بعد بخوبی سمجھ گئے ہوں گے کہ اگر کوئی شخص نیند کے حالت میں طلاق دیتا ہے تو اس کی طلاق واقع ہوں گی یا نہیں اس لئے کہ حدیث شریف میں ہم نے سنا کہ نیند کے حالت میں آدمی گیر مکلف ہوتا ہے اس سے قلم اٹھا لیا جاتا ہے اس لئے اگر کوئی شخص نیند کے حالت میں اگر غیر ارادی طور پر طلاق دیتا ہے تو اور یقین ہے وہ غیر ارادی طور ہی پر دیں گا اس لئے کہ نیند میں تو کوئی ارادہ آدمی کا ہوتا نہیں ہے وہ اپنے ارادے کا مالک نہیں رہتا تو اس لئے اگر کسی نے نیند کے حالت میں طلاق دیا چاہے ایک طلاق یا دو طلاق دی ہو یا تین طلاق دی ہو تو اس کی طلاق واقع نہیں ہوں گی اسے گھبرانی کی ضرورت نہیں ہے لیکن یہاں پر یہ بات بھی یاد رکھنے کی ہیں کوئی اس کا غلط پائدہ نہ اٹھائیں کہ جاکتے میں طلاق دے دے اور بعد میں بہانہ کر دے کہ بھئی میں تو سویا ہوا تھا اور میں نے نیند کے حالت میں طلاق دی اور نیند کے حالت میں طلاق نہیں ہوتی اس لئے کہ اللہ رب العزت سمیح ہیں علیم ہیں سب کچھ سننے والے سہرچیز کے خبر رکھنے والے ہیں اس لئے جھوڑ بول کر ہم دنیا میں تو دھوکہ دے سکتے ہیں لیکن اللہ رب العزت کو دھوکہ نہیں دے سکتے اس لئے اگر کوئی ایسا واقعہ معاشر میں پیش آئے کہ آدمی نیند میں سویا ہوا تھا اور نیند میں بڑھ بڑھانے میں اس نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی نیند کے حالت میں سونے کے حالت میں اس نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی تو اس کی طلاق واقع نہیں ہوں گی اس کی دلیل وہ حدیث ہے جو میں نے آپ کے سامنے عرض کی ہیں تو اس مسئلے کو اچھے سے دہن میں رکھیں اور اپنے دیگر بھائیوں بہنوں تک بھی شریعت متحرہ کے اس حکم کو پہنچائیں والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ